بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے ڈاکٹر ٹیک کے ایک نئے ویڈیو میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم مایکروسافٹ آفس کا ایک سیمپل سا ٹریک جو ہے وہ سیکھیں گے کہ آپ نے ورڈ کے اندر اگر کوئی نمبر ہے تو اس نمبر کو ہم ٹیکسٹ میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں تو اس کا ایک انتہائی سیمپل سا طریقہ ہے سب سے پہلے آپ اسی نمبر کو رائٹ کر لیں اسی نمبر کو لکھ دے ورڈ کے اندر پھر اسی نمبر کو سیلیکٹ کر لیں اور کنٹرول ایف نائن جو ہے وہ پریس کر لیں کنٹرول ایف نائن پریس کرنے سے آپ کے پاس وہ جو نمبر ہے اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ کرلی بریکٹس جو ہے وہ بن جائیں گے پھر اس کے بعد سٹیپ نمبر تری میں یہ ہے کہ اس کرلی بریکٹس کے اندر آپ اسی نمبر سے پہلے جو ہے وہ equal کا sign لکھا دیں اور پھر اسی number کے آخر میں آپ لکھ لیں bake slash پھر اس کے بعد esteric اور پھر اس کے بعد card text لکھ دیں یہ لکھنے کے بعد آپ دوبارہ اسی number کے اوپر right click کر دیں اور جو آپ کے پاس options ہے اس میں update field select کر لیں update field جو ہے وہ select کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو number ہے وہ ٹیکسٹ میں convert ہو چکا ہوگا تو example کے طور پہ میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں نے لکھ لیا 2023 2023 2023 لکھنے کے بعد میں نے اس کو select کر لیا ctrl f9 کا button جو ہے وہ میں نے press کر لیا تو یہ دیکھ لیں میرے پاس curly brackets آ گئے 2023 سے پہلے میں نے equal کا sign لگا دیا اور 2023 کے بعد میں نے bake slash hysteric اور card text لگا دیا پھر right click کر کے update field اب آ دیا تو یہ دیکھ لیں میرے پاس 2023 آ گیا تو اسی طرح دوستو آپ کسی بھی number کو اس کے text format میں convert کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو kindly میرے چینل کو subscribe کر لیں اور اپنے friends and family کے ساتھ اس کو share کر لیں بہت شکریہ آپ کا thank you so much اللہ حافظ آپ کسی بھی آپ کسی بھی آپ کسی بھی موسیقی